چند منٹوں میں بننے والے مزیدار کسوری اندرسے ماشاءاللہ ریڈی ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اوپر سے کتنے کرسپی بنے ہیں اور اندرسے ماشاءاللہ بہت زیادہ نرم میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوئی ایک نئی اور بہت فیمس اندرسے کی ریسپی کے ساتھ اندرسے پاکستان کے ایک شہر کسور کی بہت ہی فیمس ریسپی ہے اور یہ مٹھائی جو ہے اس کو مہینوں ہم سیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے جو ایک مخصوص قسم کا چاول کا آٹا استعمال ہوتا ہے اس کو بنانے کا پرسیجر کافی لمبا ہے تین چار دن لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کو پساندونے کے باوجود وہ گھر پر یہ ریسپی ٹرائی نہیں کر سکتے تو آج میں گھر کی مجود چیزوں کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے منٹوں میں بنانے کی جو ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسانی سے اندرسے گھر پر ہم تیار کر سکیں گے بس آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے بینہ سکیپ کیے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ہی چلتے یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اندرسے بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ آدھا کپ میں نے لیا ہے چاول کا آٹا وہی نارمل چاول جو ہم گھر میں پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہی لے کے میں نے مسالہ پیسنے والے جار میں ڈال کے ان کو پیس لیا ہے اور ان کو چھان لیا ہے چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر چھانے گے نہیں تو موٹے دانے بھی رہ سکتے ہیں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحی اور آدھا کپ جو ہے یہ آٹا ہے نارمل جس سے ہم روٹی پکاتے ہیں گندم کا آٹا ہے وہ ہی شامل کریں گے میں نے یہ سارا ناپ میرنگ کپ کے ساتھ لیا ہے آپ کوئی بھی گھر کا جو نارمل کپ ہوتا ہے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں میرے پاس تین عدد علاچی کے میں نے بیج پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس اس کا پاڈر ہو علاچی کا آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہم سائیڈ پہ کریں گے اور اگر یہ چاول کا آٹا ہے وہ آپ تیار کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اندرسے جو بنتے ہیں ان کے لئے تیار کیا جاتا ہے تو اس کا بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں آپ ایک کپ چاول لیں اور اس کو بگو کے اس میں پانی اتنا ڈال دیں کہ وہ چاول اچھی طرح سے ڈوب جائیں اور اس کو دو دن آپ اسی طرح بگا رہنے دیں لیکن ہر گھنٹے بعد آپ نے اس کا پانی چینج کرنا ہے ورنہ اس میں سے سمیل لانا شروع ہو جائے گی پھر دو دن کے بعد آپ اس کو نچوڑ کے پانی ان چاولوں کو آپ سوکنے کے لئے ایک گھنٹا ڈال دیں اور اس کا پھر پوڈر بنا لے اور چھان لیں اور وہ چاول کا آٹا آپ کا ریڈی ہو جائے گا جو اصل ریسپی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے بھی کوئی اس کے ٹیسٹ میں فرق نہیں آئے گا اور کوئی اس کی اگزائیت میں فرق نہیں آئے گا میں کڑائی رکھ لوں گے میں چلے پہ اور یہاں پہ مہی رنگ کپ کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے آٹا اور چاول کا وہ لیا ہے نا آٹا اسی کے ساتھ ایک کپ لیا ہے میں نے پانی اور ایک کپ اس میں میں گھوڑ شامل کروں گی آپ چینی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن گھوڑ سے ٹیسٹی بھی زیادہ بنتے ہیں اور ہیلدی بھی ہو جاتے ہیں آپ اس کو میلٹ کرنا ہے ہم نے سلسل ہلاتے ہوئے گھوڑ سارا میلٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کی ایک تاروالی چاشنی بنانی بس گھوڑ کو میلٹ کرنا تھا وہ ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے نا وہ ہم نے جو آٹا رکھا ہوئے چاول کا آٹا اس میں ڈالنا ہے میں چھنی کے ساتھ ڈا رہی ہوں کیونکہ میں گھوڑ سے بنا رہی ہوں اگر چینی سے بنائیں تو پھر چھاننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھوڑ میں کچھ نہ کچھ یہ دیکھیں ذرات ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں چھاننے سے اب اس کو مکس کرنا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں وغیرہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں ساری گھٹلیاں ختم ہو چکے ہیں اس پوائنٹ پہ آکے یہ ہاف ٹیبل سپون دیسی گی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ دینی ہے اور یہ تھنڈا ہونے تک ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ابھی یہ پتل ہے آہستہ آہستہ جب ہم نے اس میں آٹا ڈالا ہے نا چاول کا وہ پھول جائے گا تو یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اب اسے تھنڈا ہونے دیتی ہوں یہ مٹیریل اس طریقے سے ہو چکا ہے دس پندرہ منٹ کے بعد بہت زیادہ اس نے جو ہے نا وہ سخت نہیں ہونا اس طرح کا ہی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اگر پتلہ رہ جاتا ہے تو آپ وان ٹیبل سپون آٹا اس میں اور ڈال سکتے ہیں لیکن پھر بھی مسئلہ حال نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر آپ راکھ کے اس کو چلے کے اوپر تو پکا لیں اب اس کے ہم پیڑے بنائیں گے تھوڑا سا میں آٹا لے لوں گی اور جس سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں اسی سائز میں ہم پیڑا لیں گے اس طریقے سے پول کی طرح کر لینا ہے اور کیونکہ یہ ہلکا ہلکا چپتا ہوتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اوپر آٹے کو کوٹنگ کر دینی ہے اور اسی طریقے سے سارے پیڑے میں ریڈی کروں گی میں نارمل سائز میں بنا رہی ہوں بڑے بنانے ہو تو آپ زیادہ مٹیریل لے لیں اور اس سے چھوٹے کرنے ہو تو کام لے لیں کچھ کے میں نے پیڑے بنا لی ہیں کچھ میں ساتھ ساتھ بناتی رہوں گی یہاں پہ میں نے کوکنگ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے میڈیم گرم آئل ہمیں چاہیے اور اب اس ریسپی کی جو خاص چیز ہے وائٹ تیل لیں یہاں میرے پاس تھوڑے سے پھلا لیں گے اور ایک پیڑا پکڑ کے اس کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اس کو پھلا لینا ہے جتنا آپ اس کو پتلا کرنا چاہتے ہیں اور اب اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر انگلی کی مدد سے ہلکے ہلکے تین یا چار نشان بنا دینے اس طریقے سے اور اب اس کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں گے میڈیم گرم آئل ہونا چاہیے اور اتنے ہی ڈالنے ہیں جتنے کے آپ کی کڑاہی کیا سائز ہے میں اس میں بس دو ڈالوں گی اور اسی طرح ان کو پکنے دینا ہے ان کو ٹاچ نہیں کرنا ابھی ہم نے کچھ بھی اور یہاں پہ کلر آنا شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میڈیم آگ پہ ان کو پکانا ہے تاکہ اندر تاک اچھی طرح سے پک جائیں اور دوسری سائیڈ اس کی ہم نے چینج نہیں کرنی اسی طریقے سے بس اس کو پکنے دینا ہے اندر سے ہلکا ہلکا وائٹ ہوگا اور کنارے جو ہیں اور نیچے والا حصہ وہ ڈارک براؤن ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت زبردست پک چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست پھولیں اور کلر ماشاءاللہ کتنا زبردست آیا ہے اسی طریقے سے باقی بھی ریڈی کریں گے ماشاءاللہ شارٹ کٹ طریقے سے بہت ہی مزیدار اور زبردست ڈیٹ پٹ بننے والے کسوری اندر سے ماشاءاللہ ریڈی ہیں چند منٹوں میں بننے والے مزیدار کسوری اندر سے ماشاءاللہ ریڈی ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اوپر سے کتنے کرسپی بنے ہیں اور اندر سے ماشاءاللہ بہت زیادہ نرم میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جو اس کے لمبے پرسیجر کی وجہ سے یہ گھرپے نہیں بنا سکتے وہ بھی اس کو بنائے اور انجوائے کریں ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں پہنچے اگلی ویڈیو تاکہ لیں ویلی جہنے روٹے کی طرف سے اللہ حافظ